موسیقی 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 کرنے میں کامیاب ہوئی ہاں اور نہیں کا آپشن ہے جو دوسرا سوال نواز شریف کا ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے کے روز وطن واپس نہ آنے کا فیصلہ کل میاں محمد نواز شریف نے لندن میں پریس ٹاک کی ان کی بیٹی مریم صاحبہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی اور میاں محمد نواز شریف کے مطابق ایک درخواست عدالت میں جمع کر آئے گئی ہے اعتصاب عدالت میں جو فیصلہ 6 جولائی کو آنا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا ان کے خلاف یا ان کے حق میں جو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے 6 جولائی کا دن جو قدالت کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا وہ فیصلہ محفوظ رہے اور کل 6 جولائی کو وہ سنایا نہ جائے اور ساتھی ساتھ میاں محمد نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ حق میں آئے اور نہ آئے دونوں آپشنز میں وطن واپس وہ ضرور آئیں گے آصف علی زرداری کے مطابق نواز شریف لندن میں سیاسی پناہ لے چکے ہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں یہ تو ہم اپنے ماہرین سے پوچھیں گے اس حوالے سے بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں نواز شریف کی سیاسی پناہ کے معاملے میں دفتر خارجانے بھی تردید کی ہے کیا نواز شریف برطانیہ میں سیاسی پناہ لے سکتے ہیں ہاں اور نہیں کا آپشن ہے تیسرے سوال میں شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں کہ انتخابی مہمی یقینا نواز شریف کی غیر موجودگی محسوس ہوگی لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے ہیں تو اس کے باوجود وہ الیکشن جیت کر دکھائیں گے کیونکہ ان کا ووٹر اور سپورٹر کافی مضبوط اور ڈیٹامنٹ ہے لیڈرشپ موجود ہے ہم فتح حاصل کر کے رہیں گے یہ شاہد خاکہ نباسی کی سٹیٹمنٹ سوال یہ کہ کیا نواز شریف کی غیر موجودگی سے نون بھی کا روایتی ووٹر متاثر ہوگا نہیں پہلے سوال کے لیے منشور پیش کیا گیا مسلمد نون کے جانب سے 2018 الیکشن کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2013 کے منشور پر کس حد تک عمل در آمد ہوا جہاں تک تو 2013 کے منشور کا تعلق ہے یس یو کن سے کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ یہ منشور تیار کیا تھا اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اندر وہ کور کرنے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو کیوں کیونکہ انہوں نے 8 سے 13 تک جو پیپلز پارٹی کا دور تھا وہ دیکھا وہ تھا اور انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ جھوٹے سچے ایک لحاظ سے وعدے کیے اور اب جب پانچ سال کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوائے اس کے اکی ٹیرورزم کا آپ کہہ سکتے ہیں کانٹر ٹیرورزم پر جو ایک لحاظ سے کام ہوا other than that you can say yes they have been totally failed پچھلے پانچ سالوں کے اندر اس کے ایک دو ایگزامپلز میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان لے کر آئیں گے and to be very honest دو ہزار اٹھارہ کے اندر we did not expect کہ اس طرح کا پاکستان دنیا کے سامنے ایک لحاظ سے لے کر آئیں گے جہاں پہ دنیا میں کسی طریقے سے پاکستان کی کوئی عزت نہیں اگر پینرل قوامی طریقے سے دیکھتے ہیں چاہے آپ ایفی ٹی ایف کی بات کر لیں آپ اپنی جتنی بھی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو دیکھ لیں جو آپ اپنی معاشی پالیسیز اس کو دیکھ لیں this was the government جنہوں نے یہ کہا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم جب آئیں گے تو جو ہماری برامدات اس وقت چوبیس پچیس ہرب ڈالر کی ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایکنومک ریوائیول اس طرح کے لے کر آئیں گے کہ ہم اس کو ہنڈرڈ بلین ڈالر تک لے کے جائیں گے and you trust me کہ یہ وہ ایک ایسا نکتہ تھا کہ اگر یہ اس پہ seriously کام کرتے they would have change اور کے بہت کچھ یہ تبدیلی لے کر آ سکتے تھے اچھا پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ جی نہیں ہم سوبوں کے اوپر بڑا seriously کام کریں گے اور آپ کو تبدیلی نظر آئے گی بھاولپور کی بات کی ہزارہ کی بات کی صدرن پنجاب کی بات کی پچھلے پورے پانچ سالوں کے اندر مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے آپ کرتی جائیں education کی بات کرتی جائیں health کی بات کرتی جائیں اچھا education اور health یہ بھی بڑے ایک عجیب سی بات ہے کہ بھئی یہ تو وہ چیزیں ہیں education ہو گئی health ہو گئی اس کے بعد علاج موالجہ کر لیں یا آپ overall اس کے ساتھ security کی بات کر لیں یا بنیادی حقوق ہیں جو کہ آپ کو آئین دیتا ایک لیاس سے اس کے اندر تو اس کو شامل کرنا تو ایک لیاس سے تب بھی نہیں بنتا تھا اور اب جو 2018 کا لے کر آگئے ہیں منشور جیسے 2013 کا تو بڑا انہوں نے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ table بڑا اچھا کیا تھا action بالکل اس کے اندر نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ نہ federal حکومت آپ کو کام کرتی نظر آتی تھی اور نہ یہاں پہ ایک لیاس ان کے پنجاب حکومت کام کرتی نظر آئی why because ان کے اندر وہ efficiency نہیں تھی ان کے دروائی کیسی تھی نہیں کہ یہ ایک لیاس سے کام کر سکتے یا deliver کر سکے آپ کے مطابق 2013 کے منشور پر انہوں نے اس طریقے سے عمل درامت نہیں کیا کامیاب نہیں ہوا ہے نہیں کا option ہے میرا ڈیلمہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آری کہ میں ان کے منیفیسٹو پر عمل نہ ہونے کی بات کروں یا کرنل صاحب نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں مزارش یہ ہے کہ ہمیں 2013 اور 2018 کو اگر compare کرنا ہے تھوڑا سا reality based analysis ہمارا ضرور ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ 2013 کے election کے فوراں بعد سے لے کے جو عذاب مچا ہے چاہے وہ دھرنوں کی صورت میں تھا چاہے وہ lockdown کی صورت میں تھا چاہے وہ جلوسوں کی صورت میں تھا چاہے وہ قادری صاحب جو جز وقتی یہاں پر آتشیف لاتے ہیں کبھی کبھی انصاف لینے کے لیے پھر ان کو وہ مرمو بلکہ سالوں پھول جاتا ہے ان کے ساتھ مل کے جو لانگ مارچ ہوئے تھے ایک دن مجھے بتا دیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شریف نے پورے پانچ سال ضائع کر دی اپنے آپ کو ان کی آن سلوٹ سے ڈیفینڈ کرنے میں تو ایسی صورت میں ان سے ہنڈر پرسنٹ پرفارمنس کی توقع میں تو نہیں رکھ سکتا لیکن پھر بھی دیکھئے دو ہزار تیرہ میں لوڈ شیڈنگ لوگوں میں نے خیال سے یاد نہیں رہی کہ اس کا کیا لیول تھا لڈ شیڈنگ ایوری ون آر آفٹر فور ون آر ایک گھنٹہ بجھ لی آتی دو گھنٹے نہیں آتی وہ سارے اخبارات اور وہ سارے پروگرام دیکھ لیجئے جس میں بارہ سے بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا ماتم کیا جاتا تھا صبح شام کیا آج صورتحال وہی ہے that is how you can judge a performance لیکن اگر آپ نے نعروں کے اندر اس کو کرنا ہے مثال کے طور پر یہ عمران خان صاحب اتنا چیخ کے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹ سکولوں سے ڈیڑھ لاک بچہ سرکاری سکولوں میں چلا گیا غلط ہے ورڈ کے یہ بگرز ہیں گوگل پہ جائیے سرچ انجن میں اور آپ کو مل جائیں گے یہ اٹھائیس پرسنٹ جو پرائیویٹ سکول سکول ہیں ان کی انرولمنٹ بڑی ہے اور چودہ پرسنٹ سرکاری سکولوں کی کم ہوئی ہے اب مجھے بتائیں میں کہا جاؤں کس کا اعتبار کروں دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے ان کی تقریر کا بیانیہ ہی بدل کے نہیں دیا وہ کپک میں گورنمنٹ میں تھے وہ وہاں پر کوئی موڈل بنانے کی بجائے یا وہاں پر قدود کی نیرے بہانے کی بجائے وہ لگے رہے نیگٹیب موڈ میں کہ ان کو گرانا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا برائے تنقید اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چیزیں جن پر وہ تنقید کرتے تھے مثال کے طور پر جنگلہ بس کی ٹرم میں نے تو اجاد نہیں کی تھی مگر آلٹی میٹلی وہی جنگلہ بس سے پورا پشاور کھدا پڑا چل نہیں سکتا کوئی مہر آپ سے میرا سوال یہ ہے بخائر صاحب کا پوائنٹ کلیر ہے راستے میں رکاوٹ جو بنے وہ دھرنے جلسے جس کی وجہ سے منشور میں اس حد تک ان کا کامیابی حاصل نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے لور شیڈنگ کا خاتمہ کیا دہشتگردی کا خاتمہ کیا آپ کمپیریزن اگر کرے دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ سار آپ کے مطابق منشور پر کتنا حمل درامت کیا کامیاب ہوئے نون لگ والے آئی ڈو اگری کہ دوہزار تیرہ کی الیکشن کے فورم بعد یہ سارا کچھ جو پروٹیس شروع ہو گئے اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے اس میں سب سے امپورٹن بات یہ کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ چار حلقوں کے لیے انہوں نے کہا تھا ری کاؤنٹنگ کے لیے اور ان کی بات نہیں سنیں گئی آئے ام بان او دوہزار چودہ کے دھرنے کے خلاف تھی نیشنل ٹی وی پہ بھی کہہ رہے ہیں اگر ہم نے پاکستان کی ٹربلنٹ پولٹیکل ہسٹری کو سامنے رکھ کے ہر پاپا سیویلین گورنمنٹ کو یہ ایکسکیوز دینا ہے کہ ان کے راستے میں درادیں ڈالی جا رہی تھی اور ان کے راستے میں اوبسٹیکلز اتنی تھی اور انہوں نے اس لیے بیسک کام بھی نہیں کیا کہ صاف پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بلکہ لوڈ شیڈنگ کے حالات پہلے سے بہت بہتر میرے گھر میں تو لائٹ بہت کم جاتی ہے بھائی دوئے آف تی ٹوپک جب بھی میں ٹویٹ کرتی ہوں اس چیز کے بارے میں مجھے پاکستان کے ہر کونے سے ٹویٹس آتی ہیں کہ آپ کس دنیا میں رہ رہی ہیں اور آپ جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ یہاں یہاں اتنی اتنی لوڈ شیڈنگ ہر وقت جاری رہی ہے لیکن دھرنوں کے باوجود اگر ہماری سیویلین گورنمنٹ جن کو پتا ہے کہ ہماری ملیٹری انٹروینشن بھی ہے ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ اتنی دیر رہی ہے ہماری جو جو ڈیشری ہے اس کی اووریچنگ ہے میں تو ان ساری چیزوں کے خلاف ہوں یہ ساری ریالیٹیز کو سامنے رکھ کے اب جیسے آپ کے سٹوڈیا تک پہنچنے سے پہلے مجھے اپنے دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ مجھے ٹریفک کہاں کہاں ملے گی اور کس حساب سے میں یہاں پہ ٹائم پہ پہنچوں گی ان کو اس ایکسکیوز کو اب نکال دینا چاہیے اگر باہر دھرنے ہو رہے تھے تو یہ اگر اپنا کام کرتے رہتے تو آج ان کے لئے اچھا ہوتا میرا تو پوائنٹ یہ ہے یہ سارے فیکٹ ہیں بہان آنا بنا جاتے بلکل فیکٹ ہیں فوجی جو ڈشری اس کے بعد یہ جو قادری ٹائپ لوگ اس کے بعد عمران کھان کے دھرنے یہ ساری ریالیٹیز ہیں یہ بلکل ہیں انہوں نے افیکٹ کیا ہوگا ان کو سائیکلوجیکلی بھی افیکٹ کیا ہوگا لیکن اپنے دفتروں میں بیٹھ کے اگر وہ کام نہیں کر سکے کیونکہ ان کے اوپر تو مہر آپ کے مطابق منشور پر انہوں نے اس طریقے سے عمل درامت نہیں کیا جس کی بات کی انہوں نے آج کیونکہ بیسک چیزیں نہیں ہیں نہیں ہے بیسک چیزیں نہیں ہیں اور ہیلس کیر نہیں اور سکولیں بڑی بڑی چیزیں امار آپ سے میرا سوال یہی رہے گا مہر کی بات سے آپ پہلے تو بتائے گئے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے راستے میں رکاوٹیں کافی رہیں بخائی صاحب کے مطابق اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے منشور جن کی باتیں کی جو جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس پر عمل درامت کیا آپ کے مطابق کیا دیکھیں جی جو بھی ووٹرز ان کے پاس حق ہے کہ اپنے نمائندوں سے پوچھیں کہ کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اس وقت ہم میکرو لیول پر بات کر رہے ہیں کہ کیا چیلنجز تھے اور کتنا کو ڈیلیور کیا گیا اب اگر آپ ایکانومی کو دیکھیں تو اس میں تو مکس ٹریکارڈ ہے مثال کے طور پر سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شڈنگ ہو رہی تھی پنجاب میں وہ نیچولی کام ہوئی ہے وہ اپنے پاس ہمارے پاس ہے وہ کام ہوئی ہے لیکن اتنا نہیں ہو سکا جو موقع نے ملا تھا مثال تو پر تیل کی کیمتیں بہت کام تھی اور سرکل ایڈ کے شکو ختم کیا یا کم از کم اڈریس بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا وہ ایک ہوتا ہی رہی اسی طرح میٹرو اور اورنج ٹرین لائن بنے لیکن کچھ اور سوشل سیکٹرز کی پرائیورٹی شاید اس طرح سے نہیں ہو سکی تو یہ مکسٹ سا ریکورڈ ہے ہیلتھ کارٹ انٹرنیشنلی ان کا سمجھا جاتا ہے کہ ایک سیکسیسفل پروگرام تھا بسپ کو انہوں نے کنٹینیو رکھا وہ بھی ایک سیکسیسفل انیشیٹیو تھا پشلی گورمنٹ کا اور انہوں نے اس میں کنٹینیویشن کی جو کہ ہماری روایت سے تھوڑی سی فرق ہے لیکن سیاسی طور پر کہ دیکھا جاتا ہے تین بڑی چیزیں ہیں جہاں پر میں سمجھتا ہوں خوشائن تبدیلی آئی ہے نون لیگ کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی بار نون لیگ نے بڑا کلیرلی ریلیجس ایکسٹریمزم کے خلاف جس تکرنل صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک کلیر سٹینڈ لیا ہے اس میں افکورس آن دی گراؤنڈ بہت ساری ابھی بھی اس میں پچید گیا ہیں لیکن اوورال یہ وارن ٹیرر کے حوالے سے بھی اور دوسرا جو یہاں پر ریلیجس ایکسٹریمز گروپس ہیں ان کے سامنے ایک طرح سے نون لیگ کھڑی ہو گئے جو روایتی طور پر لوگ کہتے تھے ان کے ساتھی اور تھی بھی تو ایک تو پہلا یہ میخل ایک چیز فورڈ گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ سٹیٹیجیک جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے سٹیٹیجیک سوال ہے خاص تو بھی جیورٹیجیک اس میں اگر آپ کو یاد ہے دوسرا تیرہ میں نوازشیف صاحب نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ انڈیا سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے اور اس پہ وہ قائم رہے ہیں انڈ تک ایک لیسٹ وہ بات کرتے رہے ہیں کہ امن کے بغیر جو اب ریٹائر فوجی بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور تیسری بات یہ جو بخائی صاحب نے بھی بات کی کہ جب جب چیلنج انہیں ملا اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے یوزلی وہ پیچھے بلکل ہار جاتے تھے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے ایون پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ فولڈ کر دیا یہ لوگ ڈٹے رہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی سوال ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ اس کا سنٹر کیا ہوگا تو پولیٹیکلی آئی تنگ وہ ایک سٹیپ آگے آئے ہیں بلکہ میں نے کہا جیسا تین سٹیپ آگے آئے ہیں تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ خوش آئند ہے ٹھیک ہمارا پوائنٹ کر دیا اس وقت بھی تھوڑی سی ریلیف ہے ضرور بجلی کے اندر اس وقت بھی پشاور میں ایک گھنٹہ بجلی ہے ایک گھنٹہ بجلی نہیں ہے کراچی کے اندر آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سرگوڈا کے اندر دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ موجود ہے یہ وہ جگہیں جن کو میں پرسلی آئیکن سے کہ لیکن ایک گھنٹہ بجلی پاکستان کو بات نہیں کی جا سکتی اور کشکول اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن بھی ہے کہ ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر لوگ بل دینے کیا بھی نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے کوئی نہیں دیتا بل کراچی اور پشاور کے بارے میں یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں آپ چار سو اسی ارب انہوں نے دے دیا ہزار ارب گردشی کرزیں سر چلا دیا دیکھیں اندران خان کی طرح سے مجھے شٹ اپ کرانے وہ الگ بات ہے فیکٹس آر دیز جتنے بھی چیئرمن رہے ہیں بابڈا کے ان کے ذرا دیکھنے وہ پہل ہونا رہے ہیں اپنے دوہزار تیرہ کے منشور پر عمل درامت کرنے میں ایک کامیاب ہوئی ہاں میں جواب دیا ہے 29% عوام نے اور نہیں میں جواب دیا ہے 71% عوام نے اسی کے ساتھ بریک اور نہیں کا ہی آپشن ہے گزشتہ روس میاں محمد نواز شریف کی جانب سے لندن میں پریس ٹاک کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ 6 جولائی کو سنایا جانا ہے وہ مؤخر کیا جائے ان کے مطابق وہ آنا چاہتے ہیں اور کمرہ عدالت میں موجود وہ فیصلہ سننا چاہتے ہیں بے شک فیصلہ ان کے حق میں آئی یا نہ آئے وہ ملک اپنے وطن ضرور واپس لوٹیں گے جبکہ آصف علی زرداریس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف سیاسی پناہ لے چکے ہیں اب اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نواز شریف برطانیہ میں سیاسی پناہ لے سکتے ہیں فیلحال یہ ہمارا سوال رہے گا بخاری صاحب آپی سے میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے زرداری صاحب کو زیادہ سیریسلی لے لیا ہے وہ آج کل کافی اکڑی اکڑی باتیں کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے ایسی بات کی ہے جس کی ڈینائل بلٹیش گورنمنٹ نے کر دی ہے پاکستان کے فارن آفیس نے کر دی ہے پاکستان کے فارن آفیس نے کر دی ہے پاکستان نے تو خیر کرنی کرنی تھی تو وہ چونکہ آج کل ان کو صورتحال سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں خاص طور سے اب کراچی میں بھی کراچی لیاری was their own seat for all times as you know وہاں اگر ان کا جلوس روک جائے گا اس لئے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے بہت سے بہت سے لوگ آئے تھے وہاں آنا چاہتے ہیں اس لئے اگر وہاں آنا چاہتے ہوتے ہیں تو ان کو پچاسی پیشیاں بھوکدنے کی ضرورت نہیں تھی نیب میں فیصلہ ان کے خلاف آنا ہی آنا ہے اس کے بارے میں ابحام کسی اور کو ہو مجھے نہیں ہے لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے تین مہینے تک فیصلہ شیخ رشید کا بھی تو روکے رکھا ہے اس کو بھی روک لیں اصل لڑائی جو ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں ناظرین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیا ان کی الیکشن کمپین کا بیڑا غرق کرنا ہے فیصلہ سنا کے پہلے سے یا نہیں ان کو یہ فکر ہے کہ اگر فیصلہ میرے خلاف آئے گا تو میں تو جیل جاؤں گا ہی جاؤں گا میری کمپین پارٹی کے اڑ جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ان کا کیا فیصلہ ہے اصل میں تو بات اس ملک میں چلتی ہی اس سے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے خیال سے یہ آپ کو کل پتا چل جائے گا اس کیلئے زیادہ دیر انظار کرنے کی زود نہیں ٹھیک ہے مہر میں نیکسٹ آپی سے پوچھ لیتی ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر میاں محمد نواز شریف یا ان کی فیملی کو سزا ہو جاتی ہے جو کہ کہا گیا میاں محمد نواز شریف کی جانے سے بارہا کہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ پچیس جولائی سے پہلے فیصلہ سنایا جائے گا تو ان کا تو ووٹ بینک مزید سٹرانگ ہو جائے گا اور اس کے ساتھی ساتھ سوال کا جوابی دیجئے گا سیاسی پناہ لے سکتے ہیں نواز شریف ایک تو میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتی تو میں تو عدالت میں کل پیش ہوتی اور اگر گوارڈ فوربید مجھے سزا ہوتی تو میں تو ڈیفینیٹلی امید کرتی کہ میں ایلیکشن جیت جاؤں گی سیمپتھی ووٹ پہ آئی ٹھنک یہ ان کی بہت بڑی پولیٹیکل ان کی شورٹ سائٹڈنی ایسا کہ وہ واپس نہیں آئے گی فیصلہ سننے کے لیے یہ کوئیڈ آئیو گون بیک ان ایڈے میرا کوئنٹ بالکل ذرا اس سے ہٹ کے ہے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہم ایک چھوٹا سا ملک نہیں ہیں ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں پوپیلیشن کے حساب سے ہماری جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے ہماری جو بہت زیادہ عزت نہیں ہوگی دنیا میں پاکستان is a big country پاکستان is important in a number of years ہمارے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر انگلینڈ میں ہیں کیوں اس وقت میرا پوائنٹ یہ ہے مجھے اس چیز سے ان کی آرلیا ان کی آرلیا وہاں پہ میں روز دعا پوست کرتی ہوں میری سہتیابی کے دعا کر رہے ہیں پوری قوم کی سہتیابی کے دعا کر رہے ہیں روشت بائی مادر ان کے لئے میرا وہ پوائنٹ ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے رولرز کو دوسرے ملکوں میں جانا بند کرنا چاہیے یہ میں جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کہوں گی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے پہلے بھی وہ وہیں پہ تھے وہ وہ ہر وقت وہیں پہ ہوتے ہیں ان کی پواپٹیز ہیں وہاں پہ ان کا بہت زیادہ کورنر میٹنگز ہوں تو وہاں جاتے ہیں مطلب سے پہلے بھی بہت بات کی جاتی نہیں اس بات کو ڈنائے نہیں کر سکتے کہ زرداری گورنمنٹ کی بھی اور نواز شریف گورنمنٹ کی بھی کیبنٹ میٹنگز ملک سے باہر ہوئیں مجھے نہ مجھے کوئی ذاتی نفرت ہے آصف زرداری سے اور نہ مجھے کوئی پرسنل ایشو ہے نواز شریف صاحب سے میں شباز شریف صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں میرا ٹویٹر ٹائم لائن اس کا گواہ ہے لیکن ذرہ سے بھی بات ہو جائے میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بار بار وہ جنرل پرویز مشرف ہو وہ نواز شریف ہوں وہ آصف زرداری ہوں ان کو یہ ملک سے باہر جا کے اسے پہلے بھی ملک سے باہر گئے تھے تو ایسا ہو سکتا ہے ہاں اور نہیں کا آپشن مہر آپ کے جانب سے نہیں آئی ڈونٹ ٹھنک کہ ان کا کوئی بھی ہے میں ان سے اگری کرتے ہیں کہ واپس آئیں گے انہوں نے بڑی گریس فولی ہینڈل کیا ہے اپنے سارے کوئرٹیشن کو آئی ڈونٹ ٹھنک اس رننگ اوئے اور ان کو بھانا چاہیے بھی نہیں ٹھیک ہمارے واپس آئیں گے ہمارے دوروں ماہرین کے مطابق ان کا واپس آنا بنتا بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی پناہ لینے کے چانسز ہیں جی پہلے تو میں کہوں گا کہ لنڈن کیوں لوگ جاتے ہیں اس کو وہ تو آنسر دو تین اس کے بڑے سمپل سے ہیں ایک تو ایک کلونیل ہماری ہسٹری بھی رہی ہے ایک لنک رہا ہے انگلینڈ کا ہمارا دوسرا پاکستان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے گرانٹیس سٹیٹ ہے ڈیپینڈنٹ ہے فورن پاور پہ تو وہ صرف کوئی پولیٹیشنز نہیں ہو پوری آپ کی بیوکیسی ملٹری آپ کی پورا جو انفرسٹرکچر ہے وہ کسی نہ کسی بیرونی بلکل وہ رہا ہے تو اس میں ہمیں اس طرح نیشنلسٹ نہیں ہونا چاہیے اب ایک گلوبلائز دنیا ہے اس میں ہر کوئی کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ یہاں پہ جو انٹیگونیزم ہوتی ہے یہاں پہ جو پریشر رہتا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ کو بڑے بڑے پلیٹیکل لیڈرز کو ایکزائل لینا پڑتا ہے اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے بی بی سے زیادہ بہادر بہت کم لوگ تھے اس ملک میں وہ کتنے سال باہر بیٹھی رہی اور اتنے بڑے بڑے سے ہماری لیڈر رہے ہیں جن کو باہر جانا پڑا کیونکہ ہر بڑے بندہ اس پریشر میں نہیں رہنا چاہتا مشکل ہوتا ہے اور اس وقت تو خیر ان کا جو ریزن ہے جو خود ہی مہد تار نے بات کی کہ وہ ایک بڑا جنون ہے ان کی اہلیہ کی صحت کا جو مسئلہ ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا ہم کو واپس آئیں گے یا سیاست پناہ لے جاتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے اس پیس چاہے اگر از پرائم منسٹر اوپن نہ ہو تب بھی ان کے لیے از اپلیٹیکل لیڈر اس پیس بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو انسٹیبیلٹی ہے وہ کم نین ہوتی نظر نہیں آ رہی وہ الیکشنز کے بعد ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لیکن شاید بڑھ جائے کیونکہ یہ بڑے متنازع سے الیکشنز ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر الیکشنز سے پہلے بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بعد میں بھی ابھی پاور شیئرنگ کے اوپر اور اس کے بعد سٹیبیلٹی لانے کے لیے کافی ٹائم لگے گا اس میں جو ایک بڑے سٹیکھولڈر ہوں گے وہ نیچرلی میاں صاحب بھی ہوں گے اور بھی اس میں سٹیکھولڈرز ہوں گے ایونچلی سب کو آپس میں بات کرنی پڑے گی کیونکہ اسٹیبیلشمنٹ کی بھی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آن در اون اس کو چلا سکیں نہ خان صاحب کی ہے نہ آسزداری نے ایک جو صحیح بات کی تھی ان کے باتوں سے لگ رہا تھا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ پارٹیوں کو اپنی گلتیوں سے اور پھر سازشوں کی وجہ سے ان کو سمزور کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک کوئر جو ہے وہ نہیں کر سکتا تو نہیں لیں گے کیونکہ ان کا یہاں بھی رول بنتا ہے ہماری تینوں گیسٹ اسی پوائنٹ پر ہیں کہ یہ واپس آئیں گے میں موجود ہوں پہلی چیز تو یہ ہے آپ ان کو تو مانتے ہوں گے کہ یہ بہت بڑے لیڈر ہیں بسکلی وہ بیگرس ٹریڈر کی بات آپ تو کر سکتے ہیں یہ ان کا پہلے کاروبار انڈیا میں تھا ان کے والد صاحب اٹھا کی پاکستان لے کر آئے جو لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی وطن نہیں ہوتا اس کے بعد نو نو میں اپنا میرا ویو پوائنٹ ہے اب انہوں نے جا کے لنڈن میں جا کے جائدادیں کرید لی ہیں دیکھیں ایک چیزی ہوتی ہے برطانوی اخبار جس کی طرف اشارہ کرے دیکھیں نا اب وہاں پر وہ موجود ہیں برطانیہ کے اندر 38 ملین ڈالر اس کی پونٹ کی جائدادیں ان کے نکلی ہیں مقصد اور یہ ایون فیلڈ کے اگر ہم ایک لحاظ سے بات کریں حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں آپ ذرا ڈھونڈ کے تو دیکھئے نا کہ کیا ڈالر ٹرم کی آپ بات کر لیں کوئی برٹیچ رولر ہے کوئی ایسا ہے کہ جس نے باہر جا کے انویسمنٹ اس طریقے سے کی ہو اور یہ نہیں ہے کہ نواز شریف اور اس فیملی آپ باقی جس کا آپ نے تذکرے سے پہلے بھی کیا تاثر پھلی زرداری کا یہ سارے کے سارے لوگ اسی طریقے سے ہیں اس ملک میں آتے ہیں اس ملک کو رول کرتے ہیں ہمیں جو ہے نا یہ جھوٹے سچے خواب جو آپ نے کہا جی کہ منشور یہ سامنے لے کر آتے ہیں بٹ پریکٹیکلی ایم ایس آن لی دس تو رول دس کنٹری اینڈ ارن وٹیوریس پاسیبل لوٹو فائی وٹیوریس پاسیبل اور اس کے بعد یہ باہر جا کے انویسپ کرتے ہیں حقیقت ایک منہ میں ختم کرتے ہیں دوسری چیز میں یہ بتا دوں یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں سارا جو کچھ بھی ہے اور کہتے ہیں کہ میں تو بزدل آدمی نہیں ہوں میں تو واپس آؤں گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے سمدھی کو بھی نہیں پتا تھا اور یہ دس سال کا ایگریمنٹ کر کے سعودیہ چلے گئے تھے اپنے ساری فیملی کے ساتھ تو مقصد آپ یہ ساری چیزیں اور ان کا پاس جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو بھی ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے پٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک ریلیڈرشپ کوالیٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیفکل ٹائم ان کو اپنی پارٹی کے ساتھ آکے کھڑا ہونا چاہیے یہ ہے یہ مہر ایپورٹن ساری ساری سوائیٹس 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 ان کی شورٹ سائیٹڈنیس ان کی پیٹریٹیزم کے بارے میں ہمیں بالکل کوئی بات نہیں کرنی یہ مہر نا توکے ان کو یہ تو سکرپ پڑھ رہے ہیں یہ تو سکرپ پڑھ رہے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں سے کوئی بھی کسی کے بارے ہیں وہ بدل ہی نہیں رہا نہ امران خان کا سکرپ پڑھ رہا ہے نہ ان کا بدلے کا کبھی تو یہ تو سکرپ میں بول رہے ہیں پاکستان کے اندر باتے ہوئے انہیں یہ یاد رہی ہے کہ یہاں سے بھاگا ہوا جنرل مشرف بھی ہے سجانہ سے ذکر کرنے کا بھی ہے کوئی ذکر نہیں کرتا اس کا یہ جو آپ نے بلک کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ انڈیا کی دینٹر کو آگے کرتے ہو ہم کہیں میں نہیں بہت رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں آپ کی کسی سٹیٹ یا نور سٹیٹ ایکٹرز نے انڈیا کے خلاف کام نہیں کیا انڈیا سے آگے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں دائشت گردی کر رہے ہیں اس کو آپ نے تین دفعہ پرامنسٹر بنایا ہے آپ کو ایکسٹرکتے ہیں کہ وہ چیز کو دیود نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں سے لوگ ہیں اور انڈیا کے جا کے انڈیا سے لوگ پاکستان اماد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو غداری باری بات ہے میں خلاف ہم سب کو اتفاق کرنا چاہیے یہ فاطمہ جناس صاحبہ پہ بھی الزام لگا یہ شیخ مجید پہ بھی لگا یہ ہوتو صاحب پہ بھی لگا مطرمہ پہ بھی لگا نباز شریف پہ بھی لگا عیدی صاحب پہ بھی لگا الطاب حسین پہ بھی لگا کچھ ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن کہہیں گے مطلب ہے کہ پھرستہ تو لگتا کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی غدار پارٹی ہے کیونکہ سب سے دا ووٹ انہی پارٹیوں کے ملتے ہیں ہمیں پالیسیز سے اختلاف کرنا چاہیے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو بھی ایسی لیڈر کیوں عربوں کی جہدہ آدھیں جا کے باہر ایسی لیڈر کے بچے یہ کہہیں کہ آپ کو گھنے پر جانے کی ساری پرپٹی ہے ایسی لیڈر بلائی ایسی لیڈر بلائی ایسی لیڈر بلائی کہ پاکستان کی سٹیبلیٹی پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر میرا بیٹا آج کہتا ہے کہ میں نے امریکہ ہی رہنا ہے پڑھائی کے بعد اور میں اس کو کہتی ہوں کہ تم وہی رہ جاؤ واپس مت آؤ تو لوگ اپنی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز اسی طرح سوچتے ہیں جیسے عام لوگ سوچتے ہیں ان کو اس چیز میں سے نکلنا پڑے گا انہیں اپنے آپ کو اتنا سٹرنٹھن کرنا پڑے گا all the best to نواز شریف اور اور اندھر پارٹی اگر وہ دوبارہ پاور میں آ جاتے ہیں as a پاکستانی I would support them اگر وہ پاکستان میں اپنے انسٹیٹوشنز کو سٹرنٹھن کرتے ہیں پرامنسٹر وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں ایک ٹم تو پوری نہیں کر رہی اگر بخاری صاحب ایک ٹم آپ نے پوری نہیں کر رہی ان کو ن کو یہ پتہ پاکستان کو لوٹنا کیسے ان کو یہ پتہ مونی لونڈنگ کیسے کرنی ہے ان کو یہ پتہ جنرل زیاہ کو گیارہ سار دیتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کو ڈلیور کیسے کردے ہیں بلکل ساری بات میں تو اس کے ساتھ اصل میں ایک سائٹ پہ بولنے کے باوجود میں تو اگری کرتی ہوں کسی لیڈر کو پانچ سال نہیں ملے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں پاکستانی جس کو بڑا دکھ ہے یہ سارا کچھ دیکھ کے مجھے بلکل بخوشی نہیں ہوئی ہے نوال شریف کی ڈسکوالی فائی ہونے کی نہ مجھے یوسف ریزا گلانی کی ہوئی حالان کہ میں عمران خان کی ووٹر ہونے کی ضرورت ہے جس میں آپ کو پتبر رہا ہوا چاہیے لوگوں کو بورٹ سے نکالیں اور یہ لوگ کام کریں گے گری کرتے ہیں ملک کے لیے کام کریں ملک سے باہر علاج کروانے کے لیے کبھی بھی نہ جاتی کہ ہمارے ملک میں بھی اچھے ہسپٹلز ہوں اچھے سکولز ہوں کے باہر جانے کے جو ہے وہ ضرورت ہی پیش نہ آئے اسی کے ساتھ کلوزنگ کروں گی لیکن پول انانس کروں گی کہ نواز شریف برطانیہ میں سیاسی پناہ لے سکتے ہیں سوشل میڈیا کاؤنٹس کے ذریعے اس سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو جواب آیا ہے ہاں میں سکسٹی سیون پرسنٹ عوام ہیں اور نہیں میں 33 پرسنٹ عوام ہیں اسے کے ساتھ مجھے سناکرمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ